سلام علیکم امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمارا آج کا لیکچز بھی اسی لیکچز کی ہی کانٹینیوٹی ہے منی مینجمنٹ کی تو منی مینجمنٹ میں میں ایک چیز بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں آپ فیش کر دیتے ہیں جیسے مارکٹ کی سیچویشن ہے بینکنگ سسٹم ہے آپ کا آپ کا انویسمنٹ سسٹم ہے آپ کا اکنومیکل کنڈیشن ہے آپ کی آپ جاب ہولڈر ہیں یا ایک بزنسمن ہے یا بڑے انویسٹر ہیں تو بہت سارے چیزیں آپ کو بہت سارے لوگ اپنے حساب سے مشکلے دے رہے ہوتے ہیں کچھ انچورنس کے اوپر آپ کو انویسمنٹ کے اوپر کا دفت دے رہتے ہیں کچھ گولڈ کے اوپر لیکن بات یاد رکھیں آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کی جہاں پہ آپ کی انویسمنٹ سیو ہے کیونکہ بعض لوگ ایک بڑا ایک رجسٹ کرتے ہیں اور بڑا ایک ہارڈ سرائنس ہم کا انٹرسٹ بیش سسٹم کے اوپر تو میں نے تو صاف کہہ دیا کہ دنیا میں رہنے والے جو بھی مطلب سسٹم ہیں ہم بینکنگ سسٹم چونکہ ایک انٹریکٹ ہے ہمارے معاشرے کا اور ایک نامیس کا حصہ ہے تو ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے تو بینکنگ سسٹم تو وہاں پہ رہنی رہنا ہے تو آپ کیسے آپ نے آپ کو بینکنگ سیکٹر سے الگ کر سکتے ہیں یہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بینک میں آپ کی انویسمنٹ ہے کسی اور اپنے اس مال میں نہ لائے کسی اور جگہ پر اس مال کر لیں لیکن بینک کے بغیر آپ نہیں چل سکتے تو ہر بندی کی اپنی ایک ایک اقیدہ ہوتا ہے کہ میرے نظر میں کیا چیز اچھی ہے میرے نظر میں کیا چیز بری ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ منی ملکمنٹ میں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کاری ہوتی ہیں اور آپ کو وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ آپ کو سیف کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ ایک چیز دینگی میں یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ کی جو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے ایک سیکٹر یا ایک سورس کے اوپر وہ بڑی ہتناک ہوتی ہے کہ آپ اگر امپلائی ہیں تو اگر آپ اپنی سائز دینگی یہ سوچیں کہ میں نے امپلائیمنٹ کے اوپر ہی گزارہ کرنا ہے اور میں نے امپلائی ہی رہنا ہے تو آپ کی کوئی دوسرا سورس آف انگم جنریٹی ہوتا ہے تو عمر کے خاص حصے میں آکر اگر آپ کی پیسے ہتم ہو گئی یا انویسمنٹ ہتم ہو گئی تو آپ کو ایک بہت زبدست سیٹ بیک ہوگا لارمی بات ہے کہ آپ اپنے لئے وسائل پیدا کریں اپنا ایک انگم سے دوسری دوسری یا تیسری ایک ادرس آف انگم اپنی جو ریل انگم کے لگ آپ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں آپ کو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ امپلائیمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں پار ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اکیڈمیز ہیں بہت سارے شعبہ زندگی ہیں تو آپ کی اس میں جانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ بہت بہتر گائیڈنس لینے چاہتے ہیں تو آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں یا میچ سکتے ہیں اپروچ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بہتر بتایا جا سکتے ہیں فیلحال منی منیجمنٹ میں آپ اپنی ایک چیزیں یاد رکھیں کہ جو سب سے کی پوائنٹ ہے آپ کا منیج منیجمنٹ سب سے کی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنی میچر انویسمنٹ ہے آپ نے اس کو اوپر علی نہیں کرنا آپ نے ایک سورس آف انکم کے اوپر نہیں رہنا آپ نے ایک سے زیادہ سورس آف انکم جنریٹ کرنا ہے اگر آپ اس میں ناکام ہوگے تو آپ کی مچورٹی ہیں سینئر مطلب ایج میں جا کے آپ کو ہیٹ کر سکتے ہیں آپ کی انویسمنٹ زیرو ہو سکتے ہیں اندر آپ کی انفلیشن کی کسی بیماری کی یا کسی بھی چیز کی نظر ہو سکتے ہیں تو اس چیز کے اوپر آپ نے ایک بڑا ایک نا سینسٹیو اور ایک بڑا سالٹ ایک ڈیسیزن لینا ہے ہار ڈیسیزن بھی ہو سکتا ہے اپنے اپنے سورس آف انکم کیسے بڑھانے ہیں تو بہت سارے شعبہ زندگی میں ہر بندہ ایک ہی چیز کی انویسمنٹ نہیں کر سکتا اس کو گائیڈ کرنے والے بہت کام ہوتے ہیں کہ سارا ہم کہاں پہ کریں یا آپ کا اکسپرٹیز کیا کہتے ہیں یا آپ کا ناریج بھی اس کیا کہتا ہے تو آپ تو شریف لائیں یا کانٹرٹ کر رہے تو بہتر اسے گائیڈ کی آدھا سکتا ہے بندے کی کپیشری کے مطابق تو منی ایمیٹ میں بہت محتاج رہیں معاشرے کے ساتھ ویسے ہی چلیں جیسے وہ آپ کے ساتھ چاہتا ہے تو امید ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کنسر نہیں رکھیں گے حاصل کر اس پوائنٹ کے اوپر یا آپ نے سورس آف انکم کو کیسے بڑھانا ہے اور ایک سے زیادہ سورس آف انکم آپ نے کیسے جنریٹ کرنے تو فردر میں آپ کو انشاءاللہ ٹھیک سی دیتا رہا ہوں گا لیکن ایک آج کی جو لیسن کی میجر ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ انکم کبھی بھی جیرہ ہو سکتی ہے تو سورس آف انکم کبھی بھی ہتم ہو سکتا ہے تو یہ کشیر کریں ایک سے زیادہ سورس آف انکم جنریٹ کریں لیکن کیسے تو وہ ایک لیکچرز ہیں یا ایک طریقہ ہے جو کانٹیٹ ہے کمینڈز ہیں یا آپ اپروچ کریں تو پھر اس حفظ والدحاب کو فضل گائیڈ کروں گا امید ہے آپ اس تھوڑی سی گائیڈ لینڈ کو یا ایک جو لیسن ہے آج کا اس کو فالو کریں گے تاکہ آپ کسی ہائیڈلیاں مشکل کا شکار نہ ہو السلام علیکم